اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ایک پلے سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اڈولز ہاؤس اس آج کے لیکچر میں ہم اس پلے کا انٹرڈکشن دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ about the writer and at the end of this lecture ہم characters کو introduce کروائیں گے سٹوڈنٹ میں چاہتا ہوں کہ اس آج کے لیکچر سے آپ کو اس پلے کے انٹرڈکشن پتا چلے اس کا رائٹر کون ہے اور میں characters کو بھی introduce کروا دوں یہ اس کا پہلا لیکچر ہے اور اس کے آنے والے لیکچر میں میں summary, themes اور ساتھ ہی ساتھ analysis پر lectures upload کروں گا تو جب تک آپ کو characters کا نہیں پتا ہوگا جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا یہ play کب لکھا گیا کب publish ہوا اور اس کے رائٹر کون ہے تو پھر summary کو themes اور analysis کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آج کے اس لیکچر میں ہم characters کو دیکھیں گے اور سارے characters کے آپس میں کیا relationship سے اس کو بھی discuss کریں گے سٹوڈنٹس یہ لیکچر deliver ہو رہا ہے through alpha education اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو subscribe کریں ان چلیے time waste کے بغیر آج کا اپنا لیکچر start کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں writer کی اور art اور theater ان چیزوں کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے بعد میں ابسن بھی اسی طرف آ جاتا ہے اور ابسن کا جو ایک رجحان ہوتا ہے وہ بھی art کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ literature اور poetry کی طرف اور اسی طرح prose writing اور drama writing کی طرف ہو جاتا ہے in 1862 he was exiled to italy where he wrote the tragedy brand student ابسن نے اپنے بچپن ہی میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوتی ہیں بچپن میں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ان کے فادر کو بزنس میں کافی loss ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کے گھر والوں کو اور ابسن کو چھوٹی ہی عمر میں کام کرنا پڑ جاتا ہے اپنی فیملی کو financially support کرنے کے لیے so 1862 میں he was exiled to italy اور italy میں انہوں نے اپنی ایک tragedy لکھی مطلب چونکہ وہ وہاں پہ انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا تو ایک tragedy جو ان کے بہت مشہور ہے brand کے نام سے وہ tragedy انہوں نے 1862 میں italy میں لکھی in 1868 ابسن موفد تو جرمنی where he wrote one of his famous works that play a doll's house اور 1868 میں ابسن italy سے جرمنی گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک مشہور famous work لکھا اس کا title ہے a doll's house اور اسی play کو ہم آنے والے لکچرز میں اس کی summary اور themes اور analysis اور آج کے لکچرز میں اس کے characters کو دیکھیں گے by 1891 اپسن ہی نے return to norway a literary hero اب چونکہ 1862 میں he was exiled to italy اور 1891 میں وہ واپس norway آتا ہے ایک literary hero کے طور پہ یعنی جس وقت سے وہ norway سے باہر جاتا ہے تو اسی عرصے کے بعد اسی time کے بعد وہ لکھنا سٹارٹ کرتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ ایک literary hero کے طور پہ واپس آتا ہے he died on may 23 1906 in oslo norway اور اس کی جو death ہوتی ہے وہ oslo norway میں ہی ہوتی ہے ہینری کیپسن considered by many to be the father of modern prose drama اب ہینری کیپسن کو modern prose drama کے فادر مانے جاتے ہیں students Victorian age کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس modern age جاتا ہے literature میں اب کافی لوگوں کی نزدیک کافی literature کے main figures کی نزدیک سمجھا جاتا ہے کہ ہینری کیپسن نے جو play لکھا a dolls house یہ ایک ایسا play تھا جس نے modernism کی period کا سٹارٹ کیا اس play میں ایسے themes تھے جس نے modern literature کا سٹارٹ کیا اور اسی وجہ سے ان کو father of modern prose drama کہتے ہیں ہینری کیپسن کی جتنی بھی writing ہے ان کی writing میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے social issues کو stir up کیا ہے اس پر فوکس کیا ہے اس کو explore کیا ہے اور اس کو سامنے لے کیا ہے کہ ہمارے sensitive social issues ہیں وہ کیا ہیں ایک society میں ایک individual کے کیا issues ہوتے ہیں اس پر انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے اور یہی modernism کا ایک main theme بھی ہے جس کو individualism کہا جاتا ہے تو students اب ہم بات کرتے ہیں اڈولز ہاؤس کی میں نے بتایا دیا کہ اس کے writer کا نام ہے ہینری کیپسن ہینری کیپسن wrote a three act drama titled اڈولز ہاؤس three act drama کا مطلب کہ اس drama میں three act ہے act one act two and act three the drama examines Nora Helmer's journey to self discovery her marriage breakdown and her sacrifices student اس drama میں اس play میں آپ کو ایک central character نظر آئے گی جس کا نام ہے Nora اور Helmer اس کے husband کا نام ہے تو اس drama میں آپ کو Nora Helmer's نظر آئے گی جو کہ ان کے پر اپنی ایک journey ہے at the end of the play وہ اپنی self discovery کرتی ہے اس کے marriage کا breakdown ہو جاتا ہے اور اس کی کافی sacrifices ہیں مطلب وہ اپنی جو wishes ہیں جو اپنی اس کی needs ہیں وہ اپنی needs کو sacrifice کرتی ہے اپنی family کے لئے title ہے اس play کا adults house اس کے author ہے Henry Gibson یہ کچھ important point ہے آپ کو جلدی سے بتا دوں publisher یہ سب سے پہلے premiered ہوا perform at the royal theater in comprehension اور اس کے بعد year publish ہوا 1879 میں اس genre کا نام کیا ہے یہ drama ہے اگر آپ genre دیکھے تو drama ہے original language کیا تھی اس کی چونکہ یہ Norway کے writer ہے Henry Gibson تو ان کی language تھی book mall the written standard for the norven language اور یہ translated بھی بعد انگریش میں کافی لوگوں نے اس کو translate کیا ہے dolls house کو theme جس کیا ہے money ballers and appearances اور اسے کے ساتھ ورمین ورث اور major characters میں ہمارے پاس Nora Helmer Torwald Helmer Nils Krokstad Christine Linde Dr. character ہے اور ہر character کا دوسرے character کے ساتھ کیا relation ہے characters میں سب سے پہلے ہم بات کریں نورا کی جو کی central character ہے اس play کی ان کا ویسے پورا نام Nora Helmer بھی mention کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں صرف نورا بھی student یہ پورا play اس ایک character کے گھومتا ہے اور اس ایک character پہ base ہے اور اس کی جیسے میں نے بتایا اس کی journey ہے self discovery کی طرف اس کے marriage کا breakdown اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی sacrifices نورا کے بعد ہمارے پاس آتے ہے Torwald Helmer جو کہ نورا کے husband ہے Torwald ایک bank میں کام کرتا ہے اور جب play start ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی promotion ہو گئی ہے اور یہ bank کا manager بننے والا ہے سو Nora and Torval Helmer یہ husband and wife ہیں اگلا character ہے ہمارے پاس doctor rank اچھا students جو میں bit mojis use کی ہیں یہ میں اس لئے use کرتا ہوں تا کہ آپ characters کی سمجھ آ سکے اور اس بھی مجھے کافی مشکل ہو رہی تھی میں سنیپ چیٹ ویسے use تو نہیں کرتا لیکن میں سنیپ چیٹ سے جا کے ڈیفرنٹ لوگوں کے پروفائل میں سے یہ bit mojis نکالے تاکہ میں ان کو ایک طرح سے relate کر سکتا کہ آپ distinguish کر سکتا کر کر سکتا اور آپ کو یاد رہیں چونکہ سمری میں بھی میں انہی کو use کروں گا آپ کو سمری سمجھانے کیلئے تو میرے خیال سے it's a good way to tell you the story of the play کہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ easily یاد رکھ سکو تو ڈاکٹر رینگ ایک الگ نیا کریکٹر ہے پہلے نورا کی ہم نے بات کی اس کے بعد آجاتا ڈاکٹر رینگ یہ نورا اور ٹار ورل ہیلمر ان دونوں کے گھر اکثر آتے جاتے ہیں یہ ہیلمر کا ایک بہت اچھا دوست ہے ایک ڈاکٹر ہے تھوڑے سے ایجڈ ہیں پیسے والے ہیں رچ پیرسن ہیں لیکن ہیلمر کا بہت اچھا دوست ہے اور یہ اکثر اوقات ان کے گھر آتے ہیں ہیلمر سے بات کرتا ہے اس کے سٹیڈی روم میں اکثر نورا سے بھی اس کی کونورسیشن ہوتی رہتی ہے تو ہاو ہی پلے رول آف انٹیگنیسٹ نیلز کروکسٹیڈ یہ طورولڈ ہیلمر کا بچپن کا ایک دوست تھے جو کہ دونوں طورولڈ ہیلمر اور نیلز کروکسٹیڈ یہ دونوں بچپن میں دوست ہوا کرتے تھے اور جس بینک میں ہیلمر کام کرتا ہے اسی بینک میں کروکسٹیڈ بھی کام کرتا ہے بعد میں سٹوری میں کیا ہوتا ہے کروکسٹیڈ کا اور ہیلمر اور نورا کا اس پورے پلے میں کیا ایشو چلتا ہے اور یہ انٹیگنیسٹ کیوں ہیں وہ ہم سمیری میں ڈسکیس کریں گے لیکن ابھی آپ یہی یاد رکھیں کہ کروکسٹیڈ اس بینک پرانی دوست تھے کرسٹین لنڈے اور کرسٹین اور کرسٹین یہ کسی زمانے میں کافی عرصے پہلے جب یہ جو پلے کی ٹائم ہے جس وقت پہ یہ پلے ہو رہا ہے تو اس عرصے سے کافی عرصہ پہلے کرسٹین اور کروکسٹیڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایک لیو افیر میں ہے اور اینی جو ہے یہ نرس ہے نورا کی جب نورا چھوٹی تھی تو اسی اینی نے ان کا خیال رکھا تھا اور ابھی نورا کے جو تین بچے ہیں جن کے میں نام دکھا دیتا ہوں یہ جو تین بچے ہیں نورا اور ہیلمر کے یہ ان کے تین بچے ہیں اور فادر کا بھی پلے کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کافی عرصہ پہلے نورا کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن بیچ میں ان کا ذکر ہوگا تو اس وجہ سے میں نے ان کا نام بھی مینشن کیا بچوں کا بھی ذکر ہوتا ہے وہ بھی کریکٹر ہے یہ ایکٹیو کریکٹر نہیں ہے ان کے زیادہ ڈائیلوگز نہیں اور زیادہ تر جو ڈائیلوگز ہیں وہ بھی ہمیں نورا یا پھر میڈ یا پھر نرز کے تھرو ہمیں پتہ چلتے ہیں تو یہ سارے تے کریکٹر اس دولز ہاؤس ڈراما کے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ان کریکٹر کی سمجھ آئی ہوگی ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی سمری اور سمری کے ساتھ تھیمز اور انیلیسز کو ڈسکس کریں گے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی ساتھ ہی ساتھ میں کریکٹر کی ساتھ ساتھ اپلوڈ کروں گا اگر اپنے چینلنگ کو فائدہ ہوا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھے سارا خیال رکھے اللہ کی